ڈی لائٹ ایچ ڈی کے ناظرین اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا اکبر چونٹ فلائی آور کے فیزیبیلٹی اور اس کے انفرسٹریکچر کے بارے میں اسی طرح سے آج اس میں ہونے والی تعمیراتی تبدیلیوں اور مجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کو اگاہی فراہم کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں یہ جو آپ انفرسٹریکچر دیکھ رہے ہیں اس کی ابتدائی مراحل تھے اور اس طرح کے انڈرگراؤنڈ چال آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے کیونکہ ابتدائی مراحل میں خدائی کا کام کیا جا رہا تھا ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس اکبر چونک فلائی آور کے کافی زیادہ مراحل جو ہیں وہ تیہ کر لیے گئے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلر کی تیاری جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے پلرز اسی شیپ میں آ چکے ہیں اور بارشیں بھی کافی زور و شور سے چل رہی ہیں جس کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت اس منصوبے کی تخیر کا باعث جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں جیسا کہ چودہ آگست دو ہزار تئیس وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے افتتا کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کی تھی لیکن ابھی جو صورتحال ہے موقع کے اوپر اس سے لگتا نہیں ہے یہ چودہ آگست تک مکمل ہو پائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ سرائے سے کہ اس کی افتتا کی جو تقریب ہے وہ اس کی تاریخ میں رد و بدل سبتمبر تک کیا جائے گا جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی افتتا کا دن جو ہے وہ چودہ آگست دو ہزار تئیس مقرر کیا تھا اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلے ہی اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے اکبر چونک فلائی آور کی تعمیر سے جو علاقے مستفید ہوں گے ان میں ایک بہت وسیع جو ہے وہ ایریہ آتا ہے جس میں جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، مارل ٹاؤن اور ٹاؤنشپ، قائد عظم، انڈسٹریل اسٹیٹ، پیکو روڈ، کنال روڈ کے ہزاروں شہری مستفید ہو سکیں گے علاوہ عظیم وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سختی سے حکم دیا تھا کہ اکبر چونک فلائی آور کی تعمیر کے دوران ایک درخت بھی نہ کٹا جائے اور پارکس این ہارٹری کلچر اتھارٹی یعنی پی ایچ اے درختوں کو محفوظ منتقلی کے لیے جدید ترین مشینری خریدے گی یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اکبر چونک، مارڈل ٹاؤن، لنک روڈ اور مادر ملت کی سرکوں پر بھی محفوظ یوٹن بنائے جائیں گے یہ جو درخت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان درختوں کو محفوظ بنانے کا حکم سادر کیا گیا ہے کسی طرح سے ان درختوں کی سائیڈوں پر آپ انفرسٹریکچر کو دیکھ سکتے ہیں جو تقریباً ابتدائی تو نہیں ابتدائی سے کچھ اگلے مراحل میں آپ کو نظر آ رہا ہے جیسا کہ یہ پلر جو سریعے کا جال بنا دیا گیا ہے اور اس کے نچھلے حصے میں کنکریٹ تو بھر دیا گیا ہے اب اس کے اگلے مراحل میں اس کے اوپر لے حصے میں کنکریٹ ڈالا جائے گا بارش کی وجہ سے ٹرافک کافی سلو چل رہی ہے سائیڈ لائن جو ٹرافک پولیس نے علاؤ کی ہوئی ہے یہاں پر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس نظر سانی شدہ ڈیزائن کے ساتھ اس کی مجموعی لاغت جو تھی وہ تین اشاریہ ایک بلین سے بر کر پانچ اشاریہ زیرو پینتیس بلین ہو گئی ہے اضافی اخراجات کی وجہ اکبر چونک کے دونوں جانب تین محفوظ یوٹنز اور فلائی آورز کی تعمیر شامل کر دی گئی ہے جو علاقہ کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوش آئین خبر ہے انکشاف کردہ تفصیلات کے مطابق شوکت چونک سے آگے یوٹن بنائے جائیں گے جو مارل ٹاؤن لنک روڈ چراہے سے گزرنے کے بعد پنڈی سٹاپ تک تمام راستوں تک تلا دیں گے اس منصوبہ کی تکمیر اب جو ہے وہ ستمبر تک متوقع ہے جس سے چراہے پر ٹرافک کی روانی میں بہت ضروری حد تک بہتری آئے گی جن درختوں کو حضیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے محفوظ منتقلی کا کہا گیا ہے دراصل وہ درخت جو ہے وہ اس فلائی آور کے درمیانی حصے سے گزرنے والے اس گندے نالے کے اطراف میں لگے ہوئے ہیں جس طرح درختوں کی منتقلی کا کہا گیا ہے اس گندے نالے کے لیے بھی ایک ٹرین سسٹم جدید جو ہے وہ بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے جو مقامی عبادی کے لیے ایک بہت ہی خوش آئین چیز ہوگی کیوں کہ اس گندے نالے کی وجہ سے کافی زیادہ اس علاقہ میں سمیل جو ہے وہ پھیلی رہتی تھی اس میں بھی کمی آئے گی اور انوائیڈمنٹ میں ایک اچھا اثر پڑے گا اس چیز کا یہ دیکھیں ناظرین یہ جو آپ کھڑا دیکھ رہے تھے یہ بھی ایک بریچ کے لیے کھوڑا جا رہا ہے یہ سرویس لائن پہ بنائی جانے والی سرک جو ہے اس کی بھی انکروشمنٹ کا کام آہستہ آہستہ چل رہا ہے تعمیر آتی کام جاری ہونے کے ساتھ ساتھ روڈ پر ٹرافک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک ٹرافک پولیس کی طرف سے کافی اچھی منصوبہ بندی کی گئی ہے جدید مشینری جیسا کہ آپ سکرین پر ٹریک سکتے ہیں یہ مشین جو استعمال کی جا رہی ہے یہ بورنگ کے لیے ہے بورنگ اس لیے کی جا رہی ہے کہ زمین کے اندر جو یہ پلرز بنائے جانے ہیں جو آپ کو باہر تھوڑے تھوڑے کہیں نظر آ رہے ہیں ان کا جو انفرسٹریکچر ہے زمین کے اندر کا اس کے اندر بورنگ کر کے سریعہ کا جال ڈالا جاتا ہے اور کنکریٹ بر دیے جاتا ہے یوٹن فلائی آورز کی شمولیت سے محولیاتی مسائل میں کمی آئے گی اور کوٹ لکپت اور مین کنار روڈ کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کے لیے پریشانی سے پاک ٹرافک رمہ دمہ ہو جائے گی بلا آخر قیمتی وقت اور توانائی کی بچت بھی ہوگی اہاں پر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مطلبہ کی تکمیل بھی خوش آئین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے لیے جو انڈرگراؤن گزرنے والی پائپ لائنز تھی آپٹیکل فائبر اور اس طرح کے وارٹر سیڈج وغیرہ سوئی گیس کی پائپ لائنز وہ بھی تبدیل کر دی جائے گی اس سے سوئی گیس کے درینہ مسئلہ حل ہونے کا بھی امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید تقاضوں کے مطابق ٹرین لائن جو بچائی جائے گی اس سے بھی عبادی میں جو مختلف وقات میں بارش یا رکاوٹوں کی وجہ سے گلدے نالے کا پانی فلو کر جاتا تھا سڑک کے اوپر اس طرح بھی کابو پایا جا سکے گا سائٹ پلان کی ساخت صلاحیت کے لحاظ سے ہر سمت میں تین لائن بنائی جائیں گی جس میں دو لیند کے سابقہ تجویز کے مقابلے میں ٹریفک کا زیادہ حجم شامل ہے لاہور کی برتی ہوئی ٹریفک کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے یہ برتی ہوئی صلاحیت ضروری تھی کیونکہ یہ گاریوں کی آسانی سے چلنے کی اجازت دیتی ہے اور بیر کے امکانات کو کم کر دیتی ہے یہ جو سکرین پر آپ کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کے بھی دو مراحل ہیں ایک مرحلہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان پلر کی تعمیر کے بعد ان کے اوپر جو گارڈر کی صورت میں بڑے بڑے بلوگز رکھے جائیں گے وہ دوسری جگہ پہ انھیں کمپلیٹ کر کے اس منصوبے کی اس سائٹ پروجیکٹ کے اوپر لاکھے رکھ دیے جائیں گے اور وہی بریچ کی صورت اختیار کر کے ایک سڑک کی صورت میں ہمارے لیے گزرگاہ کا کردار ادا کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ